بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ کی بے شمار مشہور کرامات ہے ان میں سے یہ بھی مشہور ہے کہ آپ جب سیون شریف تشریف لائے تو آپ کے گلے میں مستقل طور پر پتھر کا ایک وزنی گلو بند پڑا رہتا تھا اس گلو بند میں چھوٹے چھوٹے خوبصورت تراشے ہوئے قیمتی پتھر پیوس تھے آپ کی خاص عادت یہ تھی کہ آپ راستہ چلتے وقت ہمیشہ اپنے سر کو جھکائے رکھتے تھے کسی مجلس میں تشریف فرماتے تو گردن خم کیے رہتے روایتوں میں ہے کہ آپ کانوگا نامی محلے کے قریب ایک گلی میں اکثر دین کی تبلیغ کے لیے بیٹھا کرتے تھے اس محلے میں کانوگا ایک مشہور ہندو خاندان تھا جس کی عورتیں پردے کی سخت پابند تھی مگر اس خاندان کی ایک عورت آپ کی بے حد عقیدت مند تھی آپ جب بھی گلی میں آ کر بیٹھتے تو وہ عورت بھی اپنی بالکنی کی کھڑکی میں کھڑی ہو جاتی اور گھنٹوں آپ کو دیکھتی رہتی اور اسلام کی تبلیغ کی باتیں سنتی اس عورت کی دلی خواہش تھی کہ کسی طرح حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کے چہرے مبارک کا دیدار کرے مگر چونکہ آپ ہمیشہ اپنے سر کو جھکا کر بیٹھتے تھے اسی لیے وہ عورت آپ کے چہرے مبارک کا دیدار کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی ایک دن اس ہندو عورت نے وحشت کے عالم میں بالکنی سے چھلانگ لگا دی اور حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں جا گئی انچائی سے گرنے کے سبب ہندو عورت شدید زخمی ہو گئی بس اس نے اس وقت ایک نظر آپ کے چہرے مبارک پر ڈالی اور دار فانی سے کوچھ کر گئی جب محلے والوں نے یہ دیکھا تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا اس کے بعد مرنے والی عورت کے رشتہ دار لاش اٹھانے آئے اور آپ سے کہا اجازت دیجئے کہ اس بدنصیب عورت کو لے جائیں اور اس کی آخری رسومات ادا کریں کانوکہ خاندان کے لوگوں نے آپ سے یہ اجازت یوں چاہی تھی کیونکہ مرنے کے بعد بے پردگی کے خیال سے حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علی نے اپنی چادر اس کے جسم پر ڈال دی تھی یہ بات پہلے سے ہی اس ہندو خاندان میں مشہور ہو چکی تھی کہ یہ عورت آپ کے عقیدت مندوں میں سے تھی جب لوگوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے بے سافتہ فرمایا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو تمہاری امانت ہے جہاں چاہو اسے لے جاؤ اب رشتہ داروں نے زمین سے لاش کو اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ لاش ان لوگوں سے اٹھ نہ سکی لاش انہیں بے حد وزنی لگ رہی تھی جس کے بعد پندرہ بیس افراد نے ایک وقت لاش اٹھانے کے لیے زور لگانا شروع کر دیا مگر لاش تو جیسے زمین سے چپک کر رہ گئی تھی حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علی نے جب ان لوگوں کی پریشانی دیکھی تو لاش کے پاس آ کر فرمایا اگر تم شہر کے تمام ہندووں کو بھی جمع کر لو تب بھی لاش نہیں اٹھ پائے گی اس عورت کے رشتہ داروں نے جب یہ سنا تو حیران رہ گئے ان ہندووں کو تو جیسے سکتا ہو گیا کچھ دیر تک ایسی حیران کھڑے رہے پھر ان میں سے ایک نے پوچھا کہ حضرت آخر اس عورت سے کون سا گناہ سرزد ہو گیا ہے اسے ماف فرما دیں تاکہ اسے یہاں سے لے جا سکیں آپ نے جلال کے عالم میں فرمایا بات ثواب اور گناہ کی نہیں بات صرف اتنی ہے کہ عورت کی قسمت میں جلنا نہیں ہندووں کے لیے یہ ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی تھی پوچھا کہ پھر ہم کیا کریں حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا وعدہ کرو تم اسے دفن کرو گے تو لاش اٹھ جائے گی ہندووں نے وعدہ کیا جس کے بعد اس عورت کی ارتھی کی بجائے جنازہ اٹھا اور اس کو مسلمانوں کے طریقے سے دفن کر دیا گیا اس عورت کی قبر سیوند شریف میں آج بھی موجود ہے جسے ہندو مذہب کے لوگ دور دور سے دیکھنے آج بھی سیوند شریف میں آتے ہیں اس کے موقع پر جو مہندی اٹھتی ہے اس عورت کی قبر سے اٹھائی جاتی ہے اور مختلف علاقوں میں سے گزرتی لال شہباز کی درگاہ پر آتی ہے حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کو دنیا سے پردہ کیے آٹھ سو سال سے زیادہ ہو گئے لیکن آپ کا فیض روحانی آج بھی جاری ہے آپ کی یادگاریں آج بھی تبندہ اور زندہ ہیں حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامات دیکھ کر کنوگا خاندان کے ہندو آپ کے دست مبارک پر مشرف بے اسلام ہو گئی اس طرح اسلام سندھ میں پھیلتا گیا کومنٹس میں اپنے قیمتی آرہ سے مجھے ضرور آگاہ کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ